ہماری آج کس ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ ہے یو این او یعنی کہ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن اس ویڈیو کے اندر یو این او سے ریلیٹڈ معلومات جو ہیں وہ فراہم کی جا رہی ہیں آئی ایس کو شروع کرتے ہیں یو این او فاؤنڈڈ ان یو این او کا قیام چوبیس اکتوبر انیس سو پینٹالیس میں لائے گیا یو این او کا جو اوفیشل ڈے ہے وہ چوبیس اکتوبر کو یو این اوفیشل ڈے کے طور پر ہر سال اپزور کیا جاتا ہے ہیڈکارٹر آف یو این او ایس لوکیٹڈ ان جو یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کا جو ہیڈکارٹر ہے وہ نیو یارک امریکہ کے اندر ہے یو این چارٹر والس سائنڈ آن یو این کا جو چارٹر ہے اس پہ سائن کیے گئے چھبیس جون انیس سو پینٹالیس کو فرسٹ میٹنگ آف یو این جنرل اسیمبلی واز ہیلڈ ان جو پہلی یو این جنرل اسیمبلی کی جو پہلی میٹنگ تھی وہ دس جنوری انیس سو چھالیس میں ہوئی فرسٹ سیکریٹری جنرل آف یو این نو جو پہلے سیکریٹری جنرل تھے یو این نو کے وہ تھے ٹرائیو لی اور ان کا تعلق ناروے سے تھا کرنٹ سیکریٹری جنرل آف یو این نو جو موجودہ سیکریٹری جنرل ہیں یونائٹڈ نیشنز کے وہ ہیں انتونیو گویترس ان کا تعلق پرتگال سے ہے نمبر نیکسٹ کوفی انان یہ بھی سیکریٹری جنرل رہے یو این کے ان کا تعلق گھانا سے ہے بانکی مون یہ بھی سیکریٹری جنرل رہے یو این نو کے ان کا تعلق ساؤتھ کوریا سے تھا یو تھینٹ سب سے جو پہلے ایشیا کے سیکریٹری جنرل رہے یونائٹڈ نیشنز کے اندر تو یو تھینٹ تھے یو تھینٹ کا تعلق ایشیا سے تھا سیکریٹی کونسل کمپرائزز ہاؤ میری میمبرز جو یو این کی سیکریٹی کونسل ہے یہ پندرہ میمبرز پہ مشتمل ہوتی ہے ان کے جو پرمنٹ میمبرز کی تعداد پانچ ہے جبکہ نون پرمنٹ میمبرز کی تعداد دس ہیں دا جنرل اسمبلی میٹس ایوری ایئر ان سپٹمبر جنرل اسمبلی کا جو سالانہ جلاس ہے وہ سپٹمبر کے مہینے میں شروع کیا جاتا ہے دا کلر کمبینیشن آب دا یو این نو فلیگ یہ جو این نو کا جو جھنڈا ہے اس کا کلر کمبینیشن ہے وائٹ اینڈ بلیو ون پاکستان جوائن یو این نو پاکستان نے یو این نو کو کب جوائن کیا تو پاکستان نے یو این نو کو تیس ستمبر انیس سو سنتالس کو جوائن کیا وچ کنٹری اپوز پاکستان میمبرشپ ان یو این نو کون سے ملک نے پاکستان کی میمبرشپ جو یونائٹ نیشنز کی طرف سے دی جا رہی تھی اس کی مخالفت کی تو وہ کنٹری تھی افغانستان وچی این باڈی ڈیلز ویڈ پاپولیشن تو جو یو این ایف پی اے ہے یہ پاپولیشن سے ڈیل کرتی ہے جو ٹوٹل میمبرز ہیں یو این نو کے وہ ہیں ایک سو تریانوے how many observer state of یو این نو یو این نو نے کن states کو observer state کا درجہ دیا ہوا ہے تو وہ ہیں دو ویٹیکن سٹی اور فلسطین how many languages of یو این نو یونائٹڈ نیشن کی کتنی languages ہیں official تو یہ ہیں تعداد میں 6 سب سے پہلے انگلیش پھر arabic french chinese russia and spanish UNO ہے main six organs انوائٹڈ نیشن کے چھے main organ ہیں جو کے جنرل اسمبلی سیکیورٹی کاؤنسل ایکنومک اور سوشال کاؤنسل ترسٹیشپ کاؤنسل انٹرنیشنل کوٹ جسٹیس اور سیکریٹیت ہیں the presidency of UN security council rotates every month جو presidency ہے UN security council کی یہ ہر ماہ تبدیل ہوتی ہے headquarter of ICJ is located in جو ICJ کا headquarter ہے یہ hack کے مقام پہ ہے the term of judges of ICJ ICJ کے جو judges ہیں ان کی جو total term ہے وہ 9 سال ہے total judges of ICJ یہ پندرہ ہیں in which year was the UNO was awarded the nobel peace prize UNO کو جو nobel peace prize ملا وہ 2001 کے اندر ملا which is considered as a parliament of the world تو جو parliament of the world کہا جاتا ہے یہ UN general assembly کو کہا جاتا ہے temporary members of the security council of UNO are elected for the term of UNO کے جو security council ہے اس کے جو temporary members ہیں جن کی تعداد دس ہے یہ دو سال کے لئے منتخب ہوتے ہیں the secretary general of UNO who died in an air crash the secretary general جو ایئر کریش کے دوران مارے گئے ان کا نام تھا ڈیگ ہیمرز جولڈ which country is not the member of UNO UNO کی کونسی countries جو ہیں وہ observer state کا درجہ رکھتی ہیں اور ان کو بھی تک membership نہیں ملی UNO کی تو یہ ہیں فلسطین اور ریڈیکن سیٹی first پاکستانی to be the president of UN General Assembly جو پہلے پاکستانی تھے جو کہ پریزڈنٹ بنے UN General Assembly کے تو وہ تھے سر زفراللہ خان Who coined the term United Nation یہ جو United Nation کی term استعمال کی جاتی ہے یہ سب سے پہلے کس نے یہ استحلا استعمال کی تو یہ تھے فرنکلین ڈی روزویلٹ